اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب آئی حب سو آپ بلکل ٹھیک ہوں الحمدلیلہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویرکم ہے آپ لوگ کا ایک اور ویلوگ میں آج کا ویلوگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ ہم فرائز بنانے سے سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی میں نایا کو سکوٹ سے لے گیا آئی تھی فریش فگرہ کیا ہے اور ابھی ان کو میں نے ٹی وی لگا گیا دیا ہے تھوڑی در وہ ٹی وی دیکھ لیں اور میں نے کہا چلے میں بچوں کو جلدی سے فرائز بنا گی دیتی ہوں میرے بچے فرائز شوک سے کھا بھی لیتے ہیں اور نایا نے بھی کہا کہ ماما آپ مجھے جلدی سے فرائز بنا دے تو میں نے کہا بس جلدی سے میں فرائز بنا دیتی ہوں اور میں نے کہا میں اپنی ریسپی آپ روزہ شیڈ کرتی ہوں کہ میں فرائز کس طرح سے بنا گی بچوں کو دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آلوان کو فنگر شیف میں کٹنگ کر لیا اس کے بعد بھی میں نے اس میں نمک ایٹ کیا لال میرچ پاورڈر ایٹ کیا اور میں نے اس میں مہدہ کورن فلار جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے تھوڑا سا ایٹ کیا اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے میکس کورن فلار ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی جو چپس ہیں فرائز ہیں یہ بڑے کریپسپی بنتے ہیں کھانے میں بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں اور دوسرا یہ جب آپ فرائی کرنے کے لیے اسے کڑائی میں ڈالتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ چپکتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے فرائز جو بنا گے دیکھے گا اکثر آپ بچوں کو باہر سے جو فرائز لاؤ گے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی فرائز بناتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے فرائز خود گھر پہ بنا گے بچوں کو دے سکتے ہیں میں میشہ یہی کہتی ہوں کہ بچوں کو باہر سے چیز لاؤ گے دینے کی بجائے میں خود بنا گے دے دوں اس میں میں اپنے آپ کو زیادہ سکون محسوس کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح صاف صدرائی سے کس طرح سے میں نے بچوں کو فرائز جو بنا گے دیں تو بس میری کوشش یہی ہوتی ہے میں جب بھی کوئی بھی چیز بنا گے تو بچوں کو گھر پہ خود ہی بنا گے دوں یہاں پہ میں نے ساتھ ہی چائے بھی بننے کے لیے رہ دی تھی میں نے کہا بچوں کے ساتھ ساتھ فرائز ریڈی ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ جی میری گرمہ گرم چائے جو بھی ریڈی ہو جائے گی تو جی یہ دیکھیں یہ ہے جی فرائز کی فائنل لوگ آپ کلر چیک کر سکتے ہیں اور یقین مارے بڑے کرسپی جو ہے نا فرائز بنی تھی آپ لوگ بھی اس طرح سے فرائز بنائیے گا اور بچوں کو کھلائیے گا اور یہ ہے جی فرائز کی فائنل لوگ آپ جلدی سے فرائز کو جو ہے وہ کلائے سے نکالتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور پھر بچوں کو دیں گے آپ ان کے اوپر ہلکا ہلکا سا جو چار مسالہ ڈسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے بچے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں چار مسالہ تو آپ ہلکا سا ڈسٹ کر دیجئے گا نہیں تو آپ اپنے جو فرائز پہ نا اس پہ ڈسٹ کر دیجئے گا اچھا یہاں پہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پھر میں مٹر نکالنے کے لیے بیٹھ گئی تھی میرا بیٹا کہتا ہے کہ ماما میں مٹر نکال دیتا ہوں میں آپ کی ہلپ کرواتا ہوں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے بچے میرے سال کام کروائیں بل میری ایک عدد جو بیٹی ہے نا اس کے سٹائل چیک کروالیں اس کا ڈانس دیکھ لیں اس کے لارڈ نکھریں اٹھوالیں کام نہیں اس نے بھی کرنے کام میں جو ہلپ ہے وہ صرف میرے بیٹے نے کرنی ہوتی ہے اس کو بس یہ میرا فوٹو شوٹ کر دیں ماما میری پیچرز لے لیں اور میں اس کو یہاں پہ کہہ رہی ہے آپ بھائی کے ساتھ مٹر نکالو کہہ رہی ہے نہیں پتہ نہیں کیوں یہاں پہ میرے گھر میں الٹا ہی سین ہے میرا بیٹا کام کرتا اور میری بیٹی جو ہے نا وہ ہرڈر آم ہے حالانکہ میں بچپن میں بلکل بھی ہرڈر آم نہیں تھی الحمدللہ شادی سے پہلے بھی میں اپنے گھر میں سارے کام کرتی تھی اور ابھی بھی کرتی ہوں پتہ نہیں میری بیٹی جو وہ کس پہ چلی گئی ہے وہ کام کرنی سے بھاگتی ہے اس کو کوئی کام کہہ دو نا یقین مانو میری بیٹی کی جان جاتی ہے آپ لوگ جب میرے بیٹے کو دیکھیں گے نا ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے اگر ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ میں نے سارے کام ختم کر لیے تھے کھانا وغیرہ بھی بنا لیا تھا میں نے کہا چلیے جی اب باری آ جاتی ہے ہماری ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تھوڑی سی اپنی کیر کی جائے میں یہاں پہ بیٹ کی تھی اپنی سکین کیر کرنے کے لیے بچوں کو میں نے بیزی کر دیا تھا کہ وہ مجھے تھوڑی دیر تک ڈسٹرب نہ کریں تاکہ میں سکون سے جو ہے اپنی سکین کیر اور جو بھی مجھے کرنا وہ میں کر سکوں یہاں پہ میں نے جو فیس پہ لگایا ہے نا ماس ٹھیک ہے اس میں میں نے ملتانی مٹی دہی حلدی ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں مکس کر گئے میں نے پنی فیس پہ لگائی ہے اور اب میں نے کہا جدی سے جو ہے نا وہ میں کیر بلیج جو ہے نا کیر بلیج کہہ رہی ہوں بلیج کریم جو ہے نا وہ اپنے ہینڈز پہ اور فوٹس پہ لگا لیتی ہوں اچھا مجھے نا جو بلیج کریم ہے نا میں کبھی بھی اپنے فیس پہ یوز نہیں کر سکتی پتہ نہیں مجھے کیوں اتھنی جلان ہوتی ہے بہت زیادہ جلان ہوتی ہے میں کبھی بھی اپنے فیس پہ یوز نہیں کرتی ہینڈز پہ یا فوٹس پہ یوز کر لیتی ہوں فیس پہ تو میں کبھی بھی یوز نہیں کرتی اور میں اسی طرح سے جو ہے نا وہ اب گھر پہ اپنی سکین کیر وغیرہ کرتی رہتی ہوں یقین معنی شادی سے پہلے بھی میں گھر پہ جو دیسی ٹوٹ کے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ عظماتی ہوتی تھی اب تو خیر میں اپنے آپ کو اتنا ٹائم دیتی نہیں ہوں شادی سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو بڑا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد جب ہمیں اپنے آپ کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے تب ہم اپنا آپ ہی بھول جاتے ہیں تو بس میں نے بھی سوچا ہوا کہ اب مجھے جب بھی ٹائم ملا کرے گا میں بھی اپنی سکین کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جائے کروں گے تو بس اچھا میں اس طرح ہے کہ چھوٹ چھوٹ ٹوٹ کے عظماتی رہتی ہوں اگر میں میرے پاس اتنا ٹائم نہ نہ ہوں میں اکثر یا اسے کرتی ہوں پلینزنگ کرنی ہوں کوئی بھی لوشن لے لیتی ہوں فیس پہ لگانے کے بعد ہر کل کے گلے ہاتھوں سے مساج کرتی ہوں ٹھیک ہے مساج کرنے کے بعد میں یا تو فیس واش کر لیتی ہوں بیس ٹھیک ہے یہ کہ آپ کوٹن لیں اس کے ساتھ اور موف کر لیں اس کے بعد فیس واش کریں اس طرح سے چھوٹ چھوٹ ٹوٹ کے میں عظماتی رہتی ہوں اور بلیچ کریم جو ہے وہ صرف میں ہینڈز اور فوٹس پہ یوز کر سکتی ہوں فیس پہ میں کبھی بھی یوز نہیں کرتی کیونکہ بہت زیادہ جلن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے فیس ہمارا بھی کوئی ٹائم ہے ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہم سارا دن کچن میں بچوں کے کاموں میں کبھی وہ کام کبھی وہ کام کام ختم نہیں ہونے زندگی ختم ہو جانی ہے میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لی ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے زندگی بار بار نہیں ملتی ہے جب زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے تو آپ اس کو اچھے سے جیو کیونکہ زندگی بار بار آپ کو یہ موقع نہیں دیتی ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسروں کی ٹینشنوں میں دوسروں کی تکلیفوں کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ گھوم کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ خوش رہنا ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں جو کہ یہ گلت ہے کیونکہ ہماری بھی زندگی ہے ایک بار یہ میں ملی ہے اور ہم نے اس کو اسی طرح سے ویشٹ کر دیا تو کیا فائدہ ہے اسی زندگی کا ساری مشکلیں میں کہتی ہوں اپنی نا اس رب کے حوالے کر دیں یقین مانے آپ کی ایک ساری مشکلیں جو ہے نا وہ خود با خود جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں یقین مانے ہمارے دل کو اتنا سکون ملتا ہے میں یہی کہتی ہوں کہ اپنی دکھ تکلیف کسی باہر والے سے شیئر کرنے کے بجائے اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی ڈرنی ہوگا کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ بات کوئی کسی کو نہ بتا دے ٹھیک ہے آپ کو بتا رب جو ہے نا وہ آپ کی ساری باتیں سنتا بھی ہے اور آپ کو وہ چیز سے نمازتے ہیں جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم شاید تھوڑی چیز کا سوچتے ہیں وہ رب ہمیں پتہ کتنا زیادہ اس چیز سے نمازت ہے اس لئے ہر حال میں خوش راک کریں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں زندگی کے ساری مشکلے پرشانیاں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں اور بس میں یہ کہوں گی کہ آئی ہوپس آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتی ہوں جلدی نیکس ویڈیو میں